اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کمپیوٹر فنڈمنٹلز پارٹ ٹو آج کی جو کمپیوٹیو ہے اس میں بیسک قویسٹنز ہی ہوں گے لیکن یہ کمپیوٹر کے قویسٹن ہر پیپر میں ہی آتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپل ہو سکتی ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پہلے ایم سی کیو کے ساتھ ہمارا پہلا ایم سی کیو ہے کہ کمپیوٹر which has only one پروسیسر is known as یعنی کہ کون سا ایسا کمپیوٹر ہے جس کے اندر صرف ایک پروسیسر ہوتا ہے تو مایکرو کمپیوٹر جو ہے وہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس کے اندر صرف ایک پروسیسر پایا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ قویسٹن ہے ہمارا نیکسٹ قویسٹن ہے یعنی کہ آئی سی کیا ہوتی ہے انٹیگریٹڈ سرکیٹ ہوتی ہے تو انٹیگریٹڈ سرکیٹ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ہائی ریلیبیلیٹی ہے اس کی ہائی ریلیبیلیٹی ہوتی ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ ریلائبل ہوتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف جو کہ ہے کہ کون سی ایسی لینگویج تھی جو کہ سیمور کرے بندے نے انونٹ کی تھی یا انہوں نے لانچ کی تھی تو لوگو لینگویج جو تھی وہ انہوں نے لانچ کی تھی اس کے بعد ہمارا اگلا قویسٹن ہے سوپر کمپیوٹر سوپر کمپیوٹر کس بندے نے انونٹ کی تھی تو لوگو لینگویج جو تھی جس بندے نے انونٹ کی تھی انہوں نے ہی کیا کیا تھا سوپر کمپیوٹر کو بھی انونٹ کیا تھا سائی مور کرے اب یہ جو قویسٹن ہے کیا پتا اس کا نام آپ کو دے دیں اور بتائیں جی پوچھیں کہ بھی اس بندے نے کیوں سے دو کانٹریبیوشن کی تھی تو ان سے دو کام کیے تھے تو وہ آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے یعنی کہ ایک دمپ ٹرمینل جو ہے اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے ایک کی برڈ ہوتا ہے اور ایک مونیٹر ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے دی آپشن اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف ہمارا اگلا سوال ہے what is embedded computer embedded computer کیا ہوتے ہیں embedded computer کیا ہوتا ہے it is a part of large system and design for specific task یعنی کہ یہ ایک بڑے سسٹم کا حصہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی specific task perform کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے pda is handheld computer which is used to provide the facility of calendar appointment book or address a book pda pda کیا چیز ہے pda ہے ہمارے پاس personal digital assistant یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے mobile phones کے اندر اب applications آگئی ہیں اس کے علاوہ کہ ایک ایسا computer بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے as a assistant کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے mobile phone میں آپ نے google جو ہے google assistant ہوگا تو آپ کو اس سے آپ اس کو relate کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے اگلا سوال جی in computer pc stand for computer pc کس سے stand کرتا ہے یہ بہت common question ہے اور ہم سب کو پتا ہوتا ہے لیکن یہ repeatedly papers میں آتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو personal computer کو pc computer کہتے ہیں یہ بہت easy question تھا اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے the most common form in which a modern computer is found today is یعنی کہ ہمارے پاس most اس کی develop اور most modern اور emerging form computer کی جو اس وقت موجود ہے وہ کون سی ہے تو وہ personal ہے یعنی کہ laptop computer جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر mobile phone اگلا ہمارا سوال ہے the first hybrid computer released in 1961 was یعنی کہ کون سا ایسا computer تھا جو کہ hybrid computer تھا 1961 میں release ہوا تھا تو پہلا جو اس کا answer ہے وہ اس کا correct answer ہے ہی camp جو ہے وہ پہلے بار release ہوا چلتے ہیں جی ہمارے اگلے سوال کی طرف جو کہ ہے کہ hybrid computer is the combination of hybrid computer جو ہے یہ کس کا combination ہے یہ 910 میں بھی ہم پڑ چکے ہیں تو یہ جی analog اور digital دونوں computer کا ایک sum up ہے hybrid computer اور ہمارے پاس جتنے بھی computer اس وقت working میں ہیں ہم use کرتے ہیں وہ hybrid computer ہے basically اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے digital computer data is expressed in digital computer میں data جو ہے اس کو کس طرح expressed کیا جاتا ہے تو digital computer میں data کو binary form میں یعنی digit form میں zero اور one کی form میں express کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے integrated circuit is integrated circuit کیا چیز ہے یعنی جس کو ic کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے is a fabricated on silicon chip یعنی silicon chip کے اوپر جو fabrications ہوئی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر desktop کے جو cpu ہوتا ہے اس کے اندر یا آپ کا mobile phone جو ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی chips ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ic کہتے ہیں یعنی integrated پریزینٹ کیا جاتا ہے تو digital computer کا جو data ہوتا ہے وہ discrete value میں پریزینٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ zero اور one کی form میں اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے in an analog computer input is analog computer میں جو ہے input never converted to digital form یعنی کہ analog computer ہوتا ہے اس میں کبھی بھی ہم digital form میں data کو convert نہیں کر سکتے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے analog computer works on supply of analog computer کس کی supply کے اوپر کام کرتا ہے continuous electrical pulses کے اوپر کام کرتا ہے اس کے بعد ہمارے اگلے سوال کی طرف جو کہ artificial intelligence یعنی I is associated with which generation artificial intelligence جو ہے کونسی جنریشن کے ساتھ association رکھتا ہے تو 5th generation کے ساتھ یعنی جو ہمارا current era ہے اس میں artificial intelligence اور 5th generation جو ہے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے the first microprocessor was created using پہلا microprocessor جو ہے وہ کس چیز سے بنایا گیا تھا یا کیا چیز اس میں use کی گئی تھی تو integrated circuits جو تھی وہ اس میں use کی گئی تھی ٹھیک ہے تو c جو ہے وہ correct option ہے VLSI is used in fourth generation of computer it stands for LSC جو ہے وہ کس کے لئے stand کرتا ہے تو large scale integration جو ہے fourth computer میں ایک system use کیا جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے VLSI is used in fourth generation of computer it stand for very large scale بعد ہمارا اگلا سوال ہے difference between microprocessor and micro computer is microprocessor کیا چیز ہے اور micropro computer کے چیز ہے processor جو ہوتا ہے does not contain i o devices یعنی کہ processor کے اندر کسی بھی قسم کی input اور output devices نہیں ہوتی جب کہ computer کے اندر input اور output دونوں devices ہوتی ہیں ہمارے اگلے سوال کی گیا تھا تو 4th generation میں micropro processor introduced کروایا گیا تھا اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے ic stand for ic جو ہے اب سب کو پتا ہے بہت easy ہے integrated circuit کے اس لیے ic stand کرتا ہے ٹھیک ہے جی پر چلتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف ہو invented micropro processor کو kis invent کیا اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف ہمارا اگلا سوال ہے online real system become famous in online real system یعنی کہ جب ہمارے پاس ایک facebook green color sign show ہو نا لگ گیا تھا ایکٹیف کا وہ کون سی generation میں start ہوا تھا 3rd generation میں 3rd generation of computer جب آئی تھی 3G جب آیا تھا تو یہ system جو ہے وہ introduce کروا دیا گیا تھا ہمارا اگلا سوال ہے an ibm system 360 small scale computer belong to which generation of computer ھیک ibm 3360 جو ہے وہ کس generation سے belong کرتا ہے یعنی کہ c is the correct option اس کے بعد اگلا سوال ہے from which generation operating system were developed جو develop کیے گئے تھے تو c ہے وہ correct option ہے یعنی third generation میں اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے what was the name of first microprocessor invented in 1971 1971 پہلا microprocessor invent ہوا تھا اس کا کیا نام تھا اس کا b answer ہے اس کا correct option ہے intel 4004 یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کے لئے خیل فل ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت رکھے